شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے امام علی علیہ السلام جناب سلمان فارسی کے ساتھ تبلیغ دین کے لیے مدینے سے باہر جا رہے تھے تو امام علی علیہ السلام نے کہا سلمان تم ساتھ والے گاؤں سے ہو کے آؤ اور میں ان کبیر قبیلے والوں سے مل کے فلاں جگہ پہ تم سے ملاقات کروں گا جناب سلمان اس گاؤں چلے گئے اور امام علی علیہ السلام تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے تبلیغ دین کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں جناب سلمان سے ملنے کا وعدہ کیا تھا اتنی دیر میں زہر کی نماز کا وقت قریب آ گیا امام علی علیہ السلام نے زہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اتنی دیر میں ایک شخص دور سے آتا ہوا نظر آیا امام علی علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور مسکر آ کے کہا اے شخص میں نماز پڑھتا ہوں تم کچھ دیر میرے گھوڑے کو سنبھالو گے میں اس کی تمہیں اجرت دوں گا اس شخص نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں جیسے ہی امام علی علیہ السلام نماز پڑھنے لگے تو وہ شخص گھوڑا لے کے بھاگ گیا اور بازار میں جا کے بیچ دیا امام علی علیہ السلام نے نماز ختم کی پھر ادھر ادھر دیکھ کے مسکرانے لگے اتنی دیر میں جناب سلمان بھی وہاں آ پہنچے جہاں امام علیہ السلام نے ان کو آنے کو کہا تھا جیسے ہی جناب سلمان وہاں پہنچے تو امام علیہ السلام نے فرمایا سلمان یہ ڈیر سو دنار لو اور فلاں بازار میں ایک شخص نے فلاں انسان کو میرا گھوڑا بیچا ہے اس سے ڈیر سو دنار کے بتلے میرا گھوڑا خرید کے لاؤ جناب سلمان وہاں پہنچے اور وہاں امام علیہ السلام کا گھوڑا کھڑا تھا تو اس شخص سے پوچھا کتنے میں بیچو گے تو اس نے کہا ڈیر سو دینار میں تو جناب سلمان نے وہ گھوڑا خریدا اور امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور امام کو وہ گھوڑا دیا تو امام علی علیہ السلام مسکرانے لگے جناب سلمان فارسی نے عدب سے عرض کیا یا علی آپ کا گھوڑا چوری ہو گیا اور اس کے بدلے آپ کے ڈیر سو دینار بھی چلے گے پھر بھی آپ مسکرانے رہے ہیں تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا رزق انسان کو تلاش کرتا ہے جب میں اس شور کو کہکے گیا کہ میں اسے عجرت دوں گا اس گھوڑے کو سنبھالنے کے بدلے تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ جو ڈیر سو دینار میرے پاس ہیں نماز ختم ہونے کے بعد میں اس کو دوں گا لیکن افسوس جیسے ہی میں نے نماز چروع کی اس نے گھوڑا چوری کر لیا اور وہ ڈیر سو دینار اس گھوڑے کو خریدنے میں میرے ختم ہو گئے اے سلمان یاد رکھنا انسان کو اس زمین پہ اتنا ہی رزق ملنا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہیں اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو حرام کر کے حاصل کرتا ہے یا حلال کر کے موسیقی موسیقی موسیقی